زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لئے دی ہے یوں کہتے ہیں کہ زندگی کیوں دی ہے کہ زندگی آخرت کے لئے دی ہے اس لئے ان لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ جو زندگی کو دنیا میں لگا دے ان کو دھوکہ ہوگا یعنی اس کا نقصان کھولے گا دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ موقع نکلنے کے بعد پہشتہوا ہو اس کو دھوکہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ ہو گیا پچاس کا نوٹ دینا تھا میں نے اس کو سوکہ دے دیا کیا ہوگا دھوکہ ہوا ٹکٹ کٹانے کے لئے گئے تھے پچاس کا ٹکٹ تھا پھول میں سوکہ دے دیا کہ کیا ہو گیا دھوکہ ہو گیا دھوکہ کا کیا انجام ہے یہ دھوکہ کا انجام پچھتا ہوا ہمیشہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والا پچھتائے گا صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کیوں پچھتا ہے اور میں اچھے بھی ہوں گے فضائل والے بھی ہوں گے کمال والے بھی ہوں گے قصور والے بھی ہوں گے پھر ہر ایک پچھتا ہوئے کیوں فرمایا کہ قصور والا تو پچھتا جائے گا کیوں کہ اس کے قصور اس کے لئے مشکل بنیں گے کمال والا اس لئے پچھتائے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت نفع مل رہا ہے یہاں بہت نفع مل رہا ہے میرے عمل کا میری محنت کا مجھوں محنت کا بھی ثواب ملتا ہے نیت کا بھی ثواب ملتا ہے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے پابندی کا بھی ثواب ملتا ہے نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے یہاں تو بہت ہے یہاں خیر کے راستے اسلام میں بہت ہے اسلام میں خیر کے راستے بہت تو بہت راستے تھے اور کمائے نہیں تو وہ تو پستا جائے گا اور بہت کمانا چاہیے تھا پھر نہیں کمایا تو اس کو اس راستے کا پستاب ہوگا تو فرمایا کہ ان کو اس لیے پستا ہوگا کہ میں نے اور چوں نہیں کیا یہاں تو بڑی عامدنی ہے ہمارے ہاں نظام الدین میں قریب میں مسجد ہے مسجد قریش کبھی کبھی ہم وہاں نمات پڑھ لیتے ہیں وہاں خادم بزرگ کی اولاد ہے ازام دیتا ہے بچارہ سیدھا جاتا ہے کبھی کبھی میں اس کو چاہی پانی کے پیشے دے دیتا تھا بیس روپے بچے وہ جانے بیس کا نوٹ بھی گلابی رنگ کھا تھا کہ ہزار کا بھی گلابی کھا تھا پھر تو ہزار کا نوٹ بند ہو گیا تو وہ یوں موڑ موڑ کر میری جب میں تھے تو وہ اس کو دے دیا تو وہ تھا ہزار کا اگر میں نے دیکھا میرے پر ہزار روپے تھے تو ہیلی کہاں کہ اس کو دے دیا خادم کو دے دیا تو واپس تو نہیں لے سکتے کیونکہ جس کو دے دیا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے یہ مثال ہوتی ہے کہ جو طاقت تھی جب وہ غلط جگہ پر لگ گئی اور اس کی جگہ وہ تھی نہیں اس کی جگہ دوسری تھی تو آدمی کو پشتاوہ ہوگا تو فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر آدمی پشتاوے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ زندگی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں دی ہے کافر اپنی زندگی سے اپنی آخرت بگاڑتا ہے اس لیے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے ذالک جزا وعدہ اللہ النار یہ اللہ کے دشمنوں کا انجاب اور نتیجہ ہے وہ آگ ہے جس پہلے دن سے مسرود مرہ وسروں سے بس آگ ہے آگ پورنا بھی سونا سب وغال ہے یہ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور صرف زندگی نہیں دی ہے بلکہ زندگی میں ہم کو ایک تو سوج سمجھ دی ہے عقل دی ہے عقل دی ہے عقل کیوں دی ہے چالا کی کرنے کے لیے آج عقل سے چالا کیا کی جاتی ہے دوسروں کو دھوکہ دیکھ اور اپنا نفع حضر کیا جاتا ہے تو عقل اس کے لیے نہیں دی ہے بلکہ عقل کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ عقل کا یہ ہے کہ انجام اور نتیجہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا جب کسی کام میں نقصان نظر آ رہے تو دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ یہ نقصان میں نہیں جانا ہے عقل اس لیے دی ہے کہ نتیجہ سوچیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاویں اتنا تو ہر سمددار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نتیجہ سوچیں اگر نتیجہ میں اس کو نقصان معلوم ہو تو اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کریں لیکن چونکہ اکیلہ انسان اپنی عقل سے اتنا بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالی نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا نبیوں کا تعلق براہ راش اللہ تعالی سے ہوتا ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا براہ راش اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اللہ کی طرف سے حکام آتے ہیں وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں تو نبیوں کا تعلق سیدھا اللہ تعالی سے ہوتا ہے حکم لینے کے لیے حکم پہنچانے کے لیے یہ ان کا کام ہوتا ہے تاکہ انسانی زندگی ساری کے ساری اللہ کے حکم والی بنے یہ مطلوب ہے یہ دنیا میں دو لائنیں ہیں ایک لائن ہے اپنی خواہشات کی ایک لائن ہے اللہ کے اطاعت و تابداری کی خواہشات کی طرف بلانے کے لیے شیطان ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نیچے اتارا گیا ہے اس آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نیچے چلے جاؤ اس کو بھی نیچے نکال دیا حضر مولانا کے بیان کو خود بھی سنے اور دوسروں تک پہنچائے یہ بھی دین کا ایک اہم عصہ ہے دین کی بات کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا السلام علیکم